سلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسیفلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی انکیبیٹر اینڈل ایکٹو نیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو سو اسی اگز کا فولی آٹومیٹک انکیبیٹر کا سائز اور اس کو بنانے کا طریقہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو شیٹس جو کٹنگ پیسیز ہوتی ہیں ان کا سائز بتاؤں گا اور انکیبیٹر کا جو باکس بنے گا اس کو جوڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کر لیں تو دوستو سب سے پہلے یہ جو میرے پاس پیس پڑے ہوئے ہیں یہ انکیبیٹر کا ٹاپ اور باٹم ہے ٹھیک ہے اس کا جو سائز ہے دوستو یاد رکھیں یہ دوستو اسی اگز کا یعنی کہ تین سو اگز کا انکیبیٹر ہے اور اس کے ساتھ ہیچنگ ٹری بھی ہے اور اس کا جو ہیٹنگ پارٹیشن ہے وہ سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلے اس کی یہ آپ دیکھ لیں چڑھائی یہ چڑھائی دوستو اس کی ستہائیس انچ ہے سوری چڑھائی اس کی ستہائیس انچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہا خوبی ٹھیک ہے میں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ فوکس کر لیں میرا کیمرہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ستائیس انچ اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ ستائیس انچ چڑھائی اور دوستو اس کی جو گہرائی ہوگی انکیبیٹر کی جو گہرائی ہوگی وہ غالباً بیس انچ ہوگی یہ دیکھیں جی بیس انچ ٹھیک ہے یہ یہ بیس انچ ٹھیک ہے جی یہ آپ چیک کر لیں بیس انچ بیس انچ اس کی گہرائی ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہے اس کی ستائیس انچ تو یہ ہوگی اس کی بیس اور بٹم ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے نشے والا حصہ اور اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اور یہ اس کی جو سائیڈیں ہیں یہ انچائی جو ہوگی انکیبیٹر کی انچائی وہ کتنی ہوگی بیس تو یہ رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ وہ پھر گہرائی کے اندر آپ کی جو سائیڈ والی شیٹس کٹنگ ہوتی ہیں وہ ہی بھی آلریڈی آپ کی بنی ہوں گی ٹھیک ہے جی اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ کے سائیڈ پر کرتے ہیں یہ جی اور اس کی جو گہرائی ہے یہ وہی بیس ہی ہے ٹھیک ہے بیس ہی ہے اور اس کی جو انکیبیٹر کی اور جو انچائی ہوگی وہ آپ نے رکھنی ہے تقریبا ساڑھے تیتیس انچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ساڑھے تیتیس انچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو ہے یہاں پہ آپ نے رکھا ہے ساڑھے تیتیس انچ ٹھیک ہے اس کے اندر دوستو ہیچنگ ٹری بھی ہیں دو اس کے اندر ہیچنگ ٹری ہیں اور رولنگ ٹریز کے ہر ہر اسے میں الگ الگ فین ہے اس لئے اس کی جو انچائی ہے وہ کافی ہم نے انکیبیٹر کی رکھی ہے تو اب آپ نے ان کی جو سائیڈے ہیں اور بیس ہے وہ آپ نے جوڑنا کس طریقے سے ہے میں آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں یہ جی آپ کی فرق کریں یہ دو سا ہے ٹھیک ہے آپ نے میں اب آپ کو تھوڑا سا اور انگل سے ویو دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے جی تو دوستو یہ دیکھیں فرض کریں یہ آپ کی یہ 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 سائیڈ والی پلے یہ اپنا سائیڈ والا پیس ہے آپ نے جو اس کا بیس ہے یعنی کہ یہ اس کا بیس ہے اس کے اوپر آپ نے یہ شیٹ نہیں رکھنی ٹھیک ہے میں آپ کو اچھے طریقے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی آپ نے بیس کے اوپر آپ نے سائیڈ والے پیسز نہیں رکھنے بلکہ آپ نے یہ جو سائیڈ والے پیسز ہیں یہ آپ نے اس کے اوپر ہی رکھنے ہیں یعنی کہ اس کے پورے کے پورے جو بیس ہے آپ کے سائیڈ والی جو شیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر رہے نہ کہ ان کے اوپر کیونکہ اگر آپ ایسے یہاں پہ جوائنٹ کریں گے باکس تو بن جائے گا کوئی دکت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف ایک مسئلہ ہے آپ کا جو انکیو بیٹر کا باکس ہوگا وہ یعنی کہ ہیوی ڈیوٹی نہیں بنے گا اگر آپ اس کو اٹھائیں گے کوئی بھی کسی بھی جگہ پر رکھیں گے تو یہاں پہ انکیو بیٹر کو کھلنے کا بہت بڑا چانس ہے یعنی کہ وہ ہیوی ڈیوٹی نہیں بنے گا آپ کا مضبوط تری نہیں بنے گا اگر آپ یہ جو سائیڈ والی اپنے شیٹس ہیں یہ آپ اس طرح جوڑتے ہیں یہ یہ دیکھیں جی میں آپ کو یہاں پہ ذرا غور سے دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے شیٹ سائیڈ والے پوشن کو اس طرح نہیں رکھنا آپ نے شیٹ کو رکھنا اس طرح ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں سے سائیڈوں سے آپ نے کیل لگانا ہے جس سے آپ کا تو ایک انکیو بیٹر کی باڈی ہے یہ مضبوط بنے گی اور بہت ہی یعنی کہ ایکوریٹ بنے گی آپ کے پورے انگل اور گنیے میں آئے گی اور جو اس کا ہیٹنگ پارٹیشن ہے وہ جب انکیو بیٹر بن جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو اس کی سپیسیفیکیشن وغیرہ ساری میں اس کے اندر بیان کروں گا کہ میں نے بلبز کتنے لگانے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کی کمپلیٹ انسٹالیشن میں آپ کو سمجھا دوں تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی کہ انکیو بیٹر کی شیٹس کو کیسے جوڑتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ